آجا 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 آ بھائی دانا پہلے آت پہ نکل کے چھیک کرتا ہوں کہ یہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا ہے میرے توڑا سا نکال ہے تڑا سا کھا رہا کھا رہا کھا رہا کھا رہا change ہمارا 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 ہمار آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوں شاید میں آپ کو کیمرہ اٹھا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھا بھائی اس کی کام دیکھیں آپ کے دیکھیں دیکھیں مجھے لگ رہا ہے دوستوں لائٹ سے گھبر آیا موبائل کی ایک میں لک جو میں لائٹ بند کرتا ہوں یار موبائل کی نا میرے خیل میں ابھی صحیح بیٹھا ہوتا یہ لائٹ سے گھبر آرہا بھائی دیکھیں 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 دیکھٹا گھرے ہوا پیکنے اچھوں سے آہدھ رہی تھے تم میرے پیرے ہو ملت ملت یہ چاہی ہے آج 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 یہ دیکھو نے یہ بیٹھ رہا ہے Grat gotta کافی دیر سے دوستوں میں اس طرح ایچہ بتا ہوتا میرا ہوتاest ابھی جب سے میں نے موبائل نکالا نا یار تو یہ بالکل ہونی نہیں آرہا ہے کہاں جا رہو کہاں جا رہو آجا 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 یہ دیکھیں بہت چھوٹا سا ہے ابھی مجھے لوگ تو دوستو ہماری بجیس کی فیمل لینا اس کو اچھے سے پالا نہیں ہے جب اس یہ چھوٹا زیادہ رہ گیا ہے ورنہ اب تک تو اس کو کافی بڑا ہو جانا چاہیے تھا یار تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں ہمارے کوکٹیل تو ہمارے پاس ہی ہینڈ ٹیم یار ہمارے ایک بجیس بھی ہینڈ ٹیم ہونا چاہیے تو بھئی اس کو میں پوری کوشش کر رہا ہوں دوستو ہینڈ ٹیم کرنے کی اور روز آنا دوستو دس تے پندرہ منٹہ میں اس کو روز بھئی اسی طرح کلاسز دیا کروں گا پھر یہ اچھے سے ہمارے پاس پل جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں طرح دوستو کہاں پر چڑھ رہے گی دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی اس کو خاری کی جگہ مل رہی آپ دیکھیں آج 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 کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے یہ بھئی میرا آت پر تو اوپر آنا چاہ رہا ہے میرا خیل ہے کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے جیس کیا کر رہا ہے یاری مجھے دیکھ دیکھ کے دوستو کافی زیادہ ہیران پریشان ہو رہا ہے کہ یار مجھے آج آج کون بات یہ کر رہا ہے ہم تمہارا اچھا سا نام بھی رکھیں گے اور یار ہم تمہیں انٹیم کرنا چاہتے ہیں تم انٹیم ہونا چاہتے ہو تو بتا دو گئی ہم انٹیم ہونا چاہتے ہو ہم سوٹی یہ گا سنکے دیکھ ایک دم ایسے سے کنے لگا یہ ہے اس کو کچھ سمجھ ماں ہے یار ویسے دوستو ایک بات ہے یار ہنٹیم جو لوگ کرتے ہیں اس میں بڑس کو کوئی آسان کام نہیں ہوتا یار بڑے پاپا بھیلے پلتے ہیں کیونکہ یہ آپ چیک کریں ذرا کھالو 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 بجیس بھئی کنگنی بڑی شوق سے کھا رہا ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا موں میں فز گئے شاید اس کے اگر دوستو آپ لوگ بھی اپنے بڑس کو ہینٹیم کرنا چاہتے ہیں تو بھئی روز کے پندرہ سے بیس منٹ آپ کو اپنے بڑس کو دینے ہوں گے مطلب صبح کے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ اور رات میں یا شام میں آپ کو ضرور وقت دینا پڑے گا اپنے بڑس کو ہوں تو بھئی میں نے تو یہ سوچ لیا کہ میں اپنے بڑس کو بھئی رات میں پندرہ سے بیس منٹ دیتا ہوں اور صبح تو آپ کو پتہ ہے بھئی آپ کا بھائی دو سے تین گھنٹے پر ہندو میں لگاتا ہوں بھائی چیک کریں بھائی جتنا سلو سلو تم کھا رہو انتو صبح کر دوں گے یار اتنا چن چن کے کھا رہا ہے بھائی یہ دیکھیں ادھا میں بھی تھک گیا بھائی اب اڑھی آتا ہوں یہ دیکھیں بھائی چیک کریں ابھی دوستو ابو بکر نہیں ہے نا میں آرام سے آپ لوگوں سے بات بھی کر پا رہا ہوں اور اپنا کام بھی کر پا رہا ہوں ورنہ آپ کو پتہ ہے ابو بکر ہوتا ہے نا تو بھائی یہ بھائی اس طرح سے آرام سے نہیں کھا سکتا تھا پھر کیا وہ پیٹ بھر گیا چلو آٹ جاؤ آجا 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 بھائی اب ہمارے بھائی کا میرے خیال میں پیٹ بھر گیا ہے تو یہ دانہ جو ہے واپسی بھی پلٹ دیتا ہوں اس کے ربے کے اندر ہی یہ یلو بھائی چلو یہ تمہارا دانہ واپسی دال دیا ہم نے اور یہاں بھی تم نے سب جگہ گرا دیا یار ابھی امی دیکھیں گی نا صحیح کی بات ہوگی پھر بھائی یہ دیکھیں بھائی جی سب انہوں نے جگہ جگہ نا ہمارے بڑس نے دانہ شانہ گرا دیا یہ تو نہیں ہے چلو بھائی یہ بھی ہے کانگا بھائی تم کہا چلے گا یہ دیکھیں ترک کانگا کے بیٹھ گیا اس کو میرے کپڑے میرے خیال میں بہت زیادہ پسند آگا ہے آجا بھائی بھائی پیٹ بھائی کیا اب اب تم نے پورا پورا کھا لیا ہے چلو اب تھوڑے دیر تم آرام کر دو تو دوستو پندرہ سے بیس منٹ بھائی مجھے ہو گئے اپنے برڈز کو مطلب ٹرین کرتے ہوئے تو اب انشاءاللہ دوستو یہی روٹین رکھیں گے انشاءاللہ کل بھی ہم لوگ دس سے پندرہ بیس منٹ اپنے برڈز کو لگائیں گے پھر انشاءاللہ ہمارا برڈز ہو ہے اچھے سے ہینڈ ٹیم ہو جائے گا تو چلے جی اب اس کو رکھتے ہیں واپس ہم کیج میں ہے چلو بھئی یہ دے گئے اس کو کیج میں آنے کا بڑا شوک ہے خود چلے جاتا ہی اور اس کا یہ دانہ شانہ جو ہے نا بھئی یہ بھی ہم لوگ اس کی کیج میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ہم سے جب اس کو بھوک لگے گی نا یار تو یہ کھا لے گا چلو بھئی یہ تمہارا دانہ آگیا ٹھیک ہے ایسا کرو تم تھوڑا سا کھا لو یار اس کے اندر بیٹ گئی بتر ہی تم نے میرے ہاتھ پہ صحیح کھایا نہیں کھایا ٹھیک ہے اب تمہاری یہ دروازہ ہم کرتے ہیں بن صحیح ہے اب تمہیں ہمیں ادھر ہی رکھیں گے منی زو میں دوستوں ابھی لے کے نہیں جاؤں گا اس کو میں صبح اس کو منی زو لے کے جائیں گے انشاءاللہ اللہ ابھی یہ آج کی رات بھئی ہمارے پاس ہی رہے گا مطلب ہمارے روم میں ہی سوئے گا آج یہ تو انشاءاللہ بلکتے ہیں کل کسی اور پورٹیم میں جب تک اپنے بہت سارا خیالے کی گا اور بھائی کو دعاوں میں رکھیں گنا یاد تو جزاکللہ اسلام علیکم اللہ حافظ